بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم بات کریں گے بچوں کے سپلیمنٹ کے بارے میں کہ بچوں کے لئے کون سا سپلیمنٹ انتہائی ضروری ہے تو ہم بات کریں گے ویٹامن ڈی کی دوستو ویٹامن ڈی ایک بہت امپورٹڈ ویٹامن ہے بچوں کے لئے اور سپیشلی نیو بورن بیبی کے لئے اور ہر نیو بورن بیبی کو یہ پریسکرائب کیا جاتا ہے دوستو ویٹامن ڈی کا کیا رول ہے اور ویٹامن ڈی کا بارڈی میں جا کے کیا اثر ہوتا ہے اور ویٹامن ڈی کو کیوں اتنی امپورٹڈز دی جاتی ہے سپیشلی نیو بورن بچوں کے لئے اور ویٹامن ڈی بچوں کو کس ڈوز میں دینا چاہیے تو آج ہم سب ان باتوں پر دسکشن کریں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویٹامن ڈی کا رول کیا ہے رول آف ویٹامن ڈی دوستو ویٹامن ڈی کیلشم اور فاسپیٹ ان دونوں کے میٹابالیزم کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ابزارشن کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے اس کے علاہ ویٹامن ڈی ہمارے ایمیون سسٹم کو بھی بڑھاتا ہے تو اب کوسٹن یہ ہے کہ ویٹامن ڈی اتنا امپورٹڈ کیوں ہے ایک بچے کے جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو آلڈی اس میں ویٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے اس کے بعد بچوں کو بریس فیڈ لے رہا ہوتا ہے تو وہ گائے یا بیس کا کوئی بھی فرمولا لے رہا ہوتا ہے تو فرمولا فیڈ کے علاوہ باقی سب میں ویٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے یعنی باقی مینرلز اور ویٹامنز بہت ہوتے ہیں اس کمپیرڈ ویٹامن ڈی تو اسی وجہ سے ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بچوں میں ویٹامن ڈی کی کمی کا حطرہ ہوتا ہے تو جو بچے ہائیٹیچیوڈ میں رہتے ہیں یا جو بچے سردیوں میں پیدا ہوتے ہیں یا جو بچے ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں سن لائٹ آویلیبل نہ ہو تو ان بچوں میں ویٹامن ڈی کی کمی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اگر سن لائٹ زیادہ ہو تو ویٹامن ڈی کی کمی کا بچوں میں کمی نہیں رہتی اور سن لائٹ سے ان کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو بچوں کو یا ہر نیو بون بیبی کو یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ویٹامن ڈی کا سپلیمنٹ بچوں کو لازم دینا چاہیے دوستو ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی اگر بچے میں ہو گئی ہو تو بچے کے بونز کی بناوات وہ بھی حراب ہو جائے گی بچے کے ہاتھ پر رٹیڑے ہو جائیں گے ریکٹ جیسی بیماری بچوں کو ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بچے کے دان بہت زیادہ دیر سے نکلتے ہیں اور بچے کے ایمیون سسٹم بھی کم ہو سکتا ہے یا اور بہت زیادہ پرابلم ہو سکتے ہیں اس لئے ہر بچے کو ویٹامن ڈی کا سپلیمنٹ لازم دینا ہوگا تو دوستو اب ہم بات کریں گے کہ ویٹامن ڈی کیسے اور کتنی مقدار میں بچوں کو دینا چاہیے اور کب تک دینا چاہیے تو جو ریکمینڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چار سو انٹرنیشنل یونٹ ہر بچے کو ایک سال تک منیمم دینا چاہیے اور اگر آپ چاہے تو سکس منٹ اور بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ اٹھارہ مہینوں تک آپ بچے کو ویٹامن ڈی کے ڈراپس دے سکتے ہیں تو فور ہنڈر انٹرنیشنل یونٹ آپ کو پر ڈے بچے کو دینا ہوگا ویٹامن ڈی اور دن میں ایک بار دینا ہوگا تو ایک سال تک یا ڈیٹھ سال تک آپ ویٹامن ڈی بچے کو دے سکتے ہیں اور اگر آپ بچے کو ملٹی ویٹامن ڈراپ دے رہے ہو اور اس میں بھی ویٹامن ڈی آلرڈی ہو تو آپ کو الگ سے بچے کو ویٹامن ڈی نہیں دینا چاہیے اور اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ ملٹی ویٹامن بچے کو نہیں دے رہے ہو تو آپ کو لازم ویٹامن ڈی کا سپلیمنٹ بچے کو دینا ضروری ہے تو دوستو ویڈیو کے آخرے ہم بات کریں گے ویٹامن ڈی ڈراپس کے ڈوس کے بارے میں کہ کتنی مقدار میں ویٹامن ڈی ڈراپس بچے کو دینا چاہیے دوستو ویٹامن ڈی ڈراپس اگر 400 انٹرنیشنل یونٹ ہو تو وہ آپ بچے کو دن میں 1 ایمل پر ڈے دیں گے تو دوستو ویٹامن ڈی بچوں کے لیے انتہائی ضروری ویٹامن ہے سپیشلی نیو بون بیبی کیلئے بچوں کے ٹیت کیلئے بونز کیلئے اور نارمل باڈی ڈیویلیپنٹ کیلئے تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو تینکیو